کروں کہ میں کہاں ہوں تو ایسا سوچنے سے اپنے آپ سے باہر ہو جاؤں گا میں تو کھو دوں گا کرنے کی بات کروں گا تو اپنے آپ کو کھو دوں گا لیکن یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پا لیا یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے پا لیا کہ کرنی کی مت سوچو کیونکہ تم نے پا لیا ہے کرنی کی مت سوچو کیونکہ تم وہی ہو کہاں جاؤ گے جب تم وہی ہو کہاں کھو جو گے جب تم وہی ہو جب وہی ہو تو تول پاؤگے کیا کھو جو گے کیا ربیدھی کیا رہے گا یہ جو تم وہی ہو تو اور کیا ضرورت رہے گی تم تو وہی ہو یہ ایک گیانیوں کا یوگ ہے لیکن میں یہاں تم کو اٹکانا نہ چاہتا ہوں میں بھی کہتا ہوں تم وہی ہو لیکن ابھی نہیں ہو وہ وہ تو جب کی بات ہے جب تم نے اپنے آپ کو پا لیا ہے پانے کے بعد تم کوشش کرو کہ دیان کر لوں پانے کے بعد تم کوشش کرو کہ میں سمرن کر لوں پانے کے بعد کچھ اور کرو تو تم کھو دوگے اپنے آپ کو پانے کے بعد تم سوچو گے پانے کی تو تم اپنے آپ کو کھو دوگے صدی بات ہے تھوڑی سی ترنگائر تم اپنے آپ سے کھو گئے اپنا آپ کو کھو دیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو پانے کے بعد کی بات ہے پا لیا ہے پھر تو تم پانے کی سوچتے ہو تو اپنے آپ کو کھو دوگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر دیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیچار کرنے کی ضرورت ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے یادی تم نے پا لیا ہے پانے کے بعد تم دھیان کروکے تم جو کھو دیا یہ تو بادگی بات ہے سمجھتے ہو نا آپ ابھی چھت پر نہیں پہنچے ہو اور میں آپ کے لئے چھت جیسی بات کروں کہ تمہیں جننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے جو پیٹ کالے کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط بات ہے جو جننے سے اوپر چڑ گیا ہے چھت پر چھٹ گیا ہے اس کے لئے میرا کہنا بڑھتا ہے کہ تمہیں جننے کی ضرورت نہیں ہے میں اوپر چھٹ جاتا ہوں چھت پر اور جا کر کے میں کوئی جننہ ڈھونڈنے لگوں گا تو جننہ ڈھونڈوں گا تو نیچے اتراؤں گا اوپر چھٹنے کے بعد جننہ ڈھونڈنے کا مطلب کیا ہے نیچے آ جانا اور نیچے اگر جننہ ڈھونڈوں گا اس کا مطلب ہے اوپر چلے جانا نیچے جننہ ڈھونڈوں گا تو اوپر جننہ ڈھونڈوں گا تو نیچے آئے گا تو میں کہتا ہوں تمہیں ابھی اوپر نہیں گئے ہو اور تم جننے سے انکار کرنے لگو ہم تو وہی ہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو چھت پر نہیں جاسک ہوگی جننہ ایک بار تو چھٹنا ہی ہوگا تم باہر اتنے پھیلے ہوئے ہو اور کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم نے صرف واپس آنا ہے باہر سے تم نے صرف واپس آنا ہے اپنے پاس اس آنے میں ہی تمہارا جو سنگرس ہے جو سادھنا ہے اس کا ہی نام کرنی ہے کرنی یہ نہیں ہے کہ تم باہر کی طرف کچھ کرتے چلا ہو کرنی یہ ہے کہ تم باہر بہت چلے گئے ہو واپس آنا ہے اپنے پاس جب تک تو تم نے کرنا ہی ہوگا اگر تم واپس آگئے پھر کچھ کرنے کی جورت نہیں ہے پھر تو تم وہی ہے جو ہونا چاہیے کیونکہ ہستہ تک پہنچنا تو ہوگا ہی جنا تو تم نے ڈھونڈنا ہی ہوگا تو اوپر جا کر کے تم جنا ڈھونڈو گے تو گلتی کی بات ہے ان گینی لوگوں کی بات ٹھیک ہے کہ تم اوپر جا کر کے جنا ڈھونڈو گے تو نیچے اتر جاؤ گے اوپر جا کر کے جنا ڈھونڈنے کا مطلب نیچے آ جانا نیچے ہی تو آئیں گے تو اگر نیچے سے ہم جنے سے انکار کرتے ہیں یہ غلط ہے تم نیچے ہو گراؤنڈ پر ہے تو تم نے جنا پکڑنا ہی پڑے گا اوپر جا چکے ہیں تو تمہاری کرنی پوری ہوئی اپنے آپ میں ٹھہرے رہو جو تم کو ملنا تھا مل چکا اور کچھ نہیں ملنا پھر جو ملنا تھا تو وہ مل گیا اور وہ ملنا ایسا ہے وہ ملنے کے بعد ہی پتا چلے گا وہ تو تم نے مل کے ہی دیکھنا پڑے گا میرے سے بتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تو تم ہی تیرا بیجہ ہے تاک دھرا بیج ادھر نہیں کھل سکتا تم بیج کو باندھ کے کہیں رکھ دو موسم چلے جائیں گے وہ بیج یوں کہہ تم رہے گا خراب ہو جائے گا تم بھی اپنے آپ کو بنا کرنے کی رکھ لو تم بھی ایسے بیج ہو جائے جیسے تاک دھرا ہوئے بیج جیسے آلے دھرا ہوئے بیج چاہے کی تیابی لوکر میں دھر دے تم ویسے ہی رہو گے خراب ہو جائے گے ایک سیٹ تھا وہ سیٹ ہوا پار کے لئے جانے لگ گیا میں کرنی کی بات سمجھاتا ہوں بیج کی بات کہ کیا ہوتا ہے بیجنے سے تو وہ باہر جانے لگ گیا جا کے کہنے گا اس کے دو بیٹے تھے ایک ان میں بھگت تھا ایک ویچاروان تھا کرنی میں بیشواس رکھتا تھا وہ کرنے میں کہ کرنے سے ہی ملتا ہے کرم ہی اپاسنا تھی اس کی کرم ہی پو جاتھا تو ایک بھگت تھا ایک کرپا میں بیشواس رکھتا تھا ایک کرم اور ویچار میں بیشواس رکھتا تھا دو بیٹے تھے اس کے تو جانے سے پہلے کہنے لگیا لے بھائی میں چھ مہینے ماؤں گا یہ ایک ایک موٹھی ناج کی دے دیا کہ ماں نے ان کو گہوں دے دی ایک ایک موٹھی کہ لے میں آؤں گا تو میرے کو تاجے کے تاجے چاہیے یہ ایک موٹھی بیج دے کر کے جاتا ہوں میرے کو یہ ایک موٹھی بیج ہے یہ تاجہ چاہیے یہوں کہتے ہوں جیسے میں نے دیا ہے وہ ایسا ہی چاہیے میرے کو یہ بیج دے کر کے جاتا ہوں ایک ایک موٹھی دونوں کو دے گیا وہ ایک نے تو کیا کیا ایک نے تو وہ پندوکلی باندھ کے بڑیا دھالا اچھی طرح سجا سجو کر کے اور پندی بھائی دھر دیا جڑے آرتی تاریا کرتا اپنے پتا کی پتا کی آرتی دھر لیا اور اس بیج کی روز آرتی اتارا ہے کیوں ویشہ کا ویشہ رہ رہا ہے روز آرتی تارا ہے روز آرتی تارا ہے جو گرتا رہا کریں بھگتے انہیں تو آپ بدلیں نہ دوسرے نہ بدلیں تو ایسے ہی نا وہ بیج دھر لیا اور اس کی آرتی تارا لائک کیا کہ ٹھیک ہے یہوں کہ انہوں تاجہ رہا ہے یہ رہے گا کیوں بیسواس تھا اس کا دوسرے نے کیا کریا اس نے یہ کریا کہ اس نے تھوڑا سا پلات بنا لیا پلات بنا گو بیج کو بو دیا سمجھے اس بات نہیں بیج کو بو دیا ایک موٹھی بویا تھا اس کے تو اتنے سارے ہوگے دس بیج کلو بن گئی وہ تو بن گئی ہوگی نا اگر بیج ہوگے تو تو کافی دن میں آیا وہ وہ تو بیج نہ وہیں رکھے رہا وہ اپنے کو اٹھاو پھر بیج دے پھر اٹھاو پھر بیج دے پھر اٹھاو پھر بیج دے تو اس نے گھر ٹھٹ دا بر دیا ایک موٹھی نازت ہے اور اس کا پتا آیا لا بھائی دکھاؤ تازہ ناز کہ لو پتا جنہوں کا انہوں تازہ آو کا وہ جو بیج ہوگے تو وہ تازہ نہیں رہ گا اور بھی تازہ سے تازہ ہوتا جائے گا چیزوں کو بیج ہوگے تو وہ بڑھتا بھی جائے گا تازہ بھی ہوتا جائے گا اند ہو جائے گا وہ تو ایک دانے میں اتنی اکسمتہ ہے اس کو پوری اپورچونیٹی مل جائے پورا موکہ مل جائے پورا موسم مل جائے ایک دانہ ساری درتی کو چھا سکتا ہے ساری درتی کو ہرہ بھرہ بڑھ سکتا ہے ایک دانہ اگر تم کرو تو ایک دانے میں اتنی اکسمتہ ہے ایک دانے میں اتنی دانے ہیں اگر تم باندھ کے دھر دوگے آرتیاں اتارتے رہو گے بیشواس کرتے رہو گے کچھ نہیں ہونا وہ دھرہ دھرہ اتنا ہی رہے گا وہ تازہ نہیں رہ سکتا وہ بڑھ نہیں سکتا اس لئے میں کہتا ہوں تاک دھرا بیج ادھر نہیں کھلنا تم اس کو بیج لیا کرو تم اپنے آپ کو بیج دھو دھیان کر لیا کرو یہ بیج نہ ہے تم سمرن کر لیا کرو یہ بیج نہ ہے تم سیوہ کر لیا کرو یہ بیج نہ ہے سمجھتے ہو نا چھوٹی موٹی لوکل لوکل سی باتیں بتا رہے ہوں لیکن باتیں وہ بتا رہے ہوں جن کا تم پالن نہیں کر سکتے پالن کرو گئے تو تمہارا سوار تھ گیا پالن کرو گئے تمہارا انکار گیا تمہارے کام کیسے چلیں گے تمہارے پریوار کیسے چلیں گے تمہارا سماج کیسے چلے گا لیکن کر کے دیکھو اسی سے بڑیا چلے گا ایک موٹھی رکھو گئے ایک ہی موٹھی رہے گا بیج دو گئے دو دوسروں کو بھی چھکا دو گئے نہیں تو آپ بھی نہیں چھک سکتے تو بھئی یہ سمجھانے کی باتیں دو چار میں نے سمجھائی ہیں موٹی موٹی باتیں سمجھائی ہیں کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیا کرو کیونکہ پوچھنے سے اور بڑیا ستھنگ ہو جاتا اور کھول جاتا ہے اب نہ پوچھ کو پھر پوچھ لیا کرو ستھنگ میں کھول دیں گے ان کو تو کھولنے سے اور بھی کھول جائے گا تو زیادہ اور زیادہ ٹائم بھتیرہ ہو گیا ہے ستھنگ تو آگے بھی تھا کڑیاں تو آگے بھی تھی لیکن موٹا موٹا یہی ہے کہ تم اپنا انوشن کر لیا کرو اپنی آتما کا انوشن کر لیا کرو پالن کر لیا کرو تم ہی تیرا ششعہ ہے تم ہی تیرا گروہ ہے تم پالن کر اپنی آتما کا پھر نئی انت نہیں شروع سمجھنا ایک بار تم پالن کرنے لگ جاؤ اپنی آتما کا سب پردوں سے سب دائروں سے باہر آ جاؤ گے تم اپنی آتما کا پالن کرتے کرتے اتنے انت ہو جاؤ گے جس کی حد ہی نہیں ہے نہ انت ہے نہ پھر شروع ہے سمجھ گے اس بات نے نہ انت ہے نہ شروع ہے اگر تم اپنی آتما کا پالن کرتے ہو آتما کا پالن کر لیا کرو تمہاری جو کر کے آتما اسا انوسرن کر لیا کرو چکیا نہ کرو تمہارا جو ہسی سال کا جینا بیکار ہے اگر تم نے سنتوشتی نہیں ملی اس جیون میں سمجھے اور تمہارا دس سال کا جینا بھی بہت بڑیا ہے اگر تم نے سنتوشتی مل گی ایسا کام کیوں نہ کرو کہ تم نے سنتوشتی مل جا دو چیر دن میں مل جا جلدی مل جا دو بینے میں مل جا آگر تھارا سنتوشتی کا جیون ویتیت ہو ہے دھیان میں جاؤ دھیان ایک ایسی چیز ہے جس میں آنند ملتا ہے اور اس آنند میں ایک انوبھوتی ہوتی ہے وہ انوبھوتی کیا ہے وہ انوبھو کیا ہے وہ بود کیا ہے وہ کیا محسوس ہوتا ہے دھیان میں وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہ چاہیے دھیان میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے ایک پریکٹیکل ہوتا ہے بہتر جانے سے کہ میرے کو جیسے سب کچھ مل گیا ہے میرے کو اور کچھ نہیں چاہیے یہ انوبھوتی تم نے پانی ہے تو دھیان سی ملے گی اور ایک بار یہ انوبھوتی مل گی تو آپ اس انسار کے لئے تڑپ نہیں سکتے ہو آپ اسی میں جانے کی بار بار کروگے کوشش جہاں تم کو ترپت ملتی ہے تمہارا اور کوئی بھی لکھ سے نہیں یہ انسار مانے کا صرف ترپت ہونے کا ہے اور باہر تم ترپت ہونی سکتے ترپت ہو سکتے تم بھی تر جا کے اس لئے کرپا کرنے کی کر لو تم پہ کرپا کرنے کی کر تجھ پہ یہاں بین پار نہیں لگنا تم ہی تیرا کھیتہ ہے تم ہی تیرا ساتھ سمان تم ہی تیرا بجھا ہے اور تم ہی بوونہار تاک دھرہ بیچہ دھر نہیں کھلنا اپنے آپ کو سمحاڑ لو ساری چیزوں کو تو بہت سمحاڑتی رو سمجھے اس بات نہیں کدے کدے اپنے آپ کو بھی سمحاڑ لیا کرو اپنے آپ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا کرو اپنے آپ نے بھی اپنے دماغ میں لے لیا کرو کچھ اپنے بارے میں بھی سکیم بنا لیا کرو ساری یہ بار کی بار سکیم بناوں گے سارا بیچار باہر نہ لگایا کرو وہ بیچار کو بیتر کیلئے بھی پریو کر لو بڑا موقع ہے یہ ٹھیک ہے جنہیں نام لینا ہے بھائی نے وہ میرے پاس چلا جا اتنا ست سنگتے بہت ہے جو سنا اس کو بیچار کے عمل کر لیا آج سے جیسے میں نے کہا کہ تم اپنے آپ کا ہی ججمنٹ لے کر دیکھو ہم کیسے ہیں اگر صحیح ہو تو تمہاری جو ہے تڑپنہ ویسے ہی میٹ جائیں گی انکواری کرتے کرتے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے تم انکواری کرو گے نا اپنے ہم کیسے چلے ہیں اس سے تمہاری ساری طرف نکل جائے گی کیونکہ وہ ویکار ہے جو ہے اندر وہ نکل جائے گا ویچار کرتے کرتے ویچار تو ایسی چیز ہے جیسے آپریشن والا ڈاکٹر ہوتا ہے ایکس رے لے کر کے کمیں کمیں کر کر کے ٹیسٹ کر کے وہ ہی پہنچ جاتا ہے جہاں بیماری ہوتی ہے اور اس کو چیر پھاڑ کر کے باہر نکال دیتا ہے ویچار کا یہی کام ہے دھیرے دھیرے وہ ہی پہنچ جاتا ہے جہاں دوست ہوتا ہے اور اس دوست کو ویچار باہر نکال لیتا ہے بس یہ ویچار کر لیا اگر وہ ویچار کی کرانتی تھوڑی سی لے لو ٹھیک ہے اور ستھ سنگھ سنا کرو اس سے ہی تمہارا راستہ تے ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے سنتوشتی پانے گا تھوڑا آج ہوگا پھر ہو جائے گا تھوڑا سور بدل ہوگے تو بدل جاؤ گے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ چیتن ٹھیک ہے